ہالو دوستوں اسلام علیکم اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کازمہ کو بجوش کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ گولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال کی پیٹھی تو دیکھیں ہم نے مونگ دال اور مسہور دال دونوں کو لے لیا ہے تو یہ برابر کانٹیٹی میں ہے بیہار کی بہت ہی فیمس ریسپی ہے دال کی پیٹھی تو امید کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی پلیز آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں تو دیکھیں دال کو سب سے پہلے ہم نے اچھے سے دھو لینا ہے تین پانی تو دیکھیں دال کو ہم نے ایک بول میں ڈال کر اسے اچھے سے دھو لینا ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہمیں تین پانی دھو لینا ہے تاکہ اس کی ساری گندگی نکل جائے تو دیکھیں دال ہم نے دھو لیا ہے اب کوکر میں اسے سیدھا ہم ڈالتے ہیں تو دیکھیں دال ہم نے دھو کر اچھے سے ڈال دیا ہے اب اس میں ہم نے ایک مک پانی بھی اٹ کر لیا ہے ون ٹیسپون اس میں ہم ہلدی پاور ڈالتے ہیں ون ٹیسپون نمک ڈالتے ہیں اور ہاف ٹیسپون اس میں ہم نے لال میش پاور ڈالا ہے بس اتنا ہی مسالہ جائے گا اب اسے ہم نے سیدھا گیس پہ چڑھا دینا ہے اور گیس کا فلم ہائی کرتے ہوئے ہمیں اسے دو سٹی دینا ہے جب دو سٹی آ جائے تو گیس کا فلم لو کر کے ہمیں پانچ منٹ تک اسے رکھنا ہے تو دیکھیں پانچ منٹ تک رکھنے کے بعد ہم نے اسے تھوڑے دیر چھوڑ دیا تھا اس کا سارا اندر میں ائر ختم ہو گیا تب ہم نے کوکر کو کھولا ہے اور دیکھیں دال ہماری اچھے سے گل چکی ہے پک چکی ہے اب اسے ہم نے نکال کے پہلے گھوٹ لینا ہے دیکھیں دل گھوٹنی سے دیکھیں دال ہماری بہت ہی اچھے سے پک چکی تھی اس لئے اچھے سے گھوٹا چکی ہے اب اس میں ایک مک پانی ہم نے اور ڈالا ہے اگر ضرورت ہوگی تو ایک دو مک پانی اس میں ہم اور ڈالتے ہیں تاکہ جب پیٹھی پکے گی تو پھر وہ پانی برابر ہو جائے گا وہ گارہ خود ہی ہو جائے گا دیکھیں تین کپ کے انداز ہم نے گھوٹ کا آٹا لے لیا ہے آپ اپنے انداز سے آٹا کمیاں زیادہ لے سکتے ہیں اور ون ٹیسپون اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے ہاف ٹیسپون ہلدی پودر ہاف ٹیسپون لال میرش پودر اور اسے ہم نے اچھے سے ملا کر اس کا اچھا سا ڈو بنا لینا ہے ڈو ہمارا اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ہم نے پراٹھے کا یا پھر چھپاتی کا ڈو بناتے ہیں اتنا ملائم ہونا چاہیے تو دیکھیں آپ چاہیں تو رات کی بچے ہوئے آٹے سے یا پھر رات کی دپار کی بچے ہوئی دال سے بھی آپ پیٹھی کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی یمی ریسپی ہے دیکھیں اب اس کا چھوٹا ڈو ہم بنا لیتے ہیں اور ڈو بنا کر اسے ہم اچھے سے بیل لیتے ہیں بیلیں آپ کچھ بھی موٹا پتلا آپ جیسا چاہیں ویسا بیل کر اسے بنا سکتے ہیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں اپنے انداز سے آپ لے سکتے ہیں اور کسی شیپ میں بھی بیل سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اسے چھوٹے اسے گلاس سے ہم نے اسے کٹنگ کیا ہے چھوٹا چھوٹا تاکہ جب یہ دال میں جائے پھولے تو یہ بہت بڑی نہیں ہو پیٹھی تو دیکھیں ہم نے دونوں ساتھ سے اس طریقے سے مورا ہے اور دیکھیں دوسرے ساتھ سے مور کر اسے ایک پھول بنا لیا ہے آپ چاہیں تو اسے تین ساتھ سے بھی مور کر تین کونہ پھول بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھیں سب سے ایزی جو ہے وہ ابھی ہم بنائیں گے اس کے بعد وہ بہت ہی جھٹ پٹ سے بننے والی ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہمیں سارے پھول کو تیار کر لینا ہے دیکھیں اس کا کونہ مور کر آپ دیکھیں جو ہم بناتے ہیں اپنے گھر میں بہت ہی جھٹ پٹ سے تو دیکھیں پہلے سب سے پہلے ڈو لیتے ہیں اور اس کو لمبے شیپ میں ہم نے بنا لینا ہے گول کر لینا ہے اور دیکھیں اس کو ہم نے چھوڑی سے کاٹ لیا ہے دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی جلدی بنتی ہے یہ ریسپی اور دیکھیں ہم نے چھوڑی سے کاٹ کر ایک پیالا لیا ہے جس میں تھوڑا سا اوبرا ہوا ڈیزائن ہے تو دیکھیں اس میں ہم نے دو انگلی کی مدد سے پیٹی کو تیار کر لیے دیکھیں پھر سے ہم بتاتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اگر آپ کے پاس پیالا نہیں ہو یا کچھ اور ہو وہ جو اوبرا ہوا ڈیزائن ہو تو آپ اس پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تھوڑے سے آٹے کی ڈسٹنگ کر کے دیکھیں اسی طریقے سے ہم بناتے ہیں دو انگلی کی ہلپ سے اور وہ بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے آپ دو انگلی سے دباتے ہو اپنے طرف کھچیں اور یہ بن جائے گا تو دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے سارا بنا لیا اب کراہی میں 3 ٹی سپون دیسی گھی لیتے ہیں آپ چاہے تو ریفائن آئل بھی لے سکتے ہیں یا پھر مسٹرڈ آئل بھی لے سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے زیرا ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور اسے تھوڑا چٹکنے دیتے ہیں گیس کفلے میڈیم رہے گا اور 3 ہم نے تیز پتہ ڈالا ہے اسے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اب دیکھیں دال میں پانی اٹ کر اور اچھے سے گھونٹ کر اسے ہم نے ملا لینا ہے ملا کر ہم نے اسے اُبال آنے تک پکانا ہے گیس کا فلم ہائی کر دیکھیں دال میں اچھے سو اچھے نمک چکتے ہیں تو نمک کم تھا اس لئے ہم نے 3 ٹی سپون اس میں نمک اور اٹ کیا چونکہ پانی ہم نے اٹ کیا تھا اس لئے نمک اس میں کم ہو چکا ہے اب دیکھیں ہم نے پیٹھی بنا کر رکھا ہے جھٹ پٹ سے تو اسے ہم اٹ کر دیتے ہیں آپ اس شیپ میں بنائیں گے تو بہت ہی جلدی بن جائے گی دیکھیں اس میں سارے کو ہم کو اٹ کر دینا ہے گیس کا فلم اب ہم نے ہائے رکھنا بابل آنے کے بعد گیس کا فلم لہ کرتے ہوئے ہمیں اسے پانچ منٹ تک پکانا ہے پانی تھوڑا اور اب ہم اٹ کیا ہے ون کپ کے انداز اور اسے چلاتے ہیں بابل آنے کا انتظار کرتے جب بابل آ جائے گا گیس کا فلم لہ کرتے ہوئے ہمیں اس میں لیڈ لگا کر پانچ منٹ تک پکانا ہے تو چلیں جب تک ہم چٹنی بنا لیتے ہیں دیکھیں کچھا آم ہم نے لے لیا ہے یہ کچھا آم ہے چھلکا اچھے سے ہم نے اتار لینا ہے اچھے سے پیل کر لینا ہے اب دیکھیں اس کا چھوٹا چھوٹا ہم نے cutting کر لینا ہے تاک یہ آسانی سے مکسر جار میں پسا سکے دیکھیں اس کے بیچ میں تھوڑی گھٹلی آ چکی ہے تو اس کو ہٹاتے ہوئے ہم جار میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم نے دیکھیں چھے لیسون کی کلی لی ہے اس ے بھی ہم اٹ کر دیتے اور ہاف ٹی سپون ہم نے نمک اٹ کیا ٹو ٹی سپون کے انداز ہم نے پانی ڈالا ہے تاک چھٹنی ہماری تھوڑی پتھلی رہے چھٹنی ہماری اچھے سے پسا چکی بہت یمی بہت تیسٹی بن چھٹنی ہماری تیار ہوئی ہے دیکھیں اس میں ہم نے ٹو ٹی سپون مستر ڈال ڈال سر سو کا تیل تو اس سے بہت ہی بہت سی چھٹنی کی فیلیور آتی ہے چھٹنی ہماری بن کر تیار ہے یمی سی کچھے آم کی چھٹنی دیکھیں دال کی پیٹھی بھی ہماری بن کر تیار ہے چکی وہ پھول چکی ہم نے ہنگ اٹ کیا ہے گیس کا فلیم لو ہے ہم نے زیرہ ڈال ہے دو ہم نے لال مرش ڈال ہے دو اور ہم نے اس میں ریڈ شیلی پارڈ ڈال دیکھیں ترکا ہمارا تیار اس میں اٹ کر دینا ہے دال کی پیٹھی میں دیکھیں کتنی یمی سے خوشبو آرہی اور کتنا یمی سے دیکھ رہا آپ چلیں ہم اور آپ مل کر ٹرائ کرتے ہیں بنی کیسی ہے پیٹھی ہم نے نکال لی چٹنی بھی ہم نے نکال لی ہے بہت ہی تیسٹی لگ رہی ہے ہماری پیٹھی اور چٹنی بہت ہی یمی تو ایک بار ضرور ٹرائ کریں آپ پاستہ اور مینگی کھانا بھول جائیں گے تو آپ اسے ضرور بچے کو دیں یہ بہت ہی 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 ری سپسکرائب ہے تو ایک بہت ضرور ٹرائ کریں آپ اپنے گھروں میں یہ بیہار کا شپیشل ری دال کی پیٹھی امید کرتے ہیں آج کی ری سپی آپ لوگ کو پسند آئے گی پلیز آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاخ ہوگی ایک نئی پرانی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ